لہود سے ہمارا پیغام جو ہے ہمارا جو میسج ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ پلسطین کی آزادی تک ان کے شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کی جد و جہد میں ان کی برپور طریقے سے مدد کریں گے انشاءاللہ آج میں انڈرنیشنل کمنٹی سے کہتا ہوں میں نے چونکہ اپنی ساری زندگی کا زیادہ عرصہ جو ہے یورپ میں گزارا ہے اور میں ان سوکار ڈیموکریسی سے انڈرنیشنل کمنٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ازرائیم فلسطین میں جینل سائیڈ کر رہا ہے نہتے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے کیا آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں کیا آپ اس سن میں اس برپوریت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ پلسطین میں یونیورسٹیوں پہ بمباری ہو رہی ہے کالجز پہ بمباری ہو رہی ہے سکونوں پہ بمباری ہو رہی ہے وہاں پر ہسپتالوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے اور اب تک سات ہزار سے زیادہ ہمارے پلسطینی بھائی پہنے اور بچے شہید ہو گئے ہیں اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان تمام کومنٹیز کا ان تمام لوگوں کا چاہے وہ کرسچن ہوں چاہے وہ یوں ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں جو اس مشکل وقت میں پلسطین کے ساتھ بنے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ امریکہ میں جوئش کومنٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے نام پہ بچوں کا قتل عام بند کرو تو میرے بھائیوں آج یہ شرم کا مقام ہے کہ مسلمان وہاں پر زباہ ہو رہے ہیں اور ہم اور انٹرنیشنل کومنٹی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے میں آپ کو پلسطین کی تھوڑی سی ہسٹری یرور بتاؤں گا کہ نائنٹین فارٹی سیون میں برطانیہ نے اور پوسری دنیا کی قوموں نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو پلسطین میں بسا دیا جائے تو انیس سو اٹھالی میں انہوں نے جیوش سٹیٹ کو ڈیکلیر کر دیا اور وہاں پھر پلسطینی جو لوگ تھے ان کو بغا دیا ان کو بھگر کر دیا اور پلسطین کے اٹھتر فیصد سیونٹی ایٹ پرسنٹ ڈالاکے پہ کمزہ کر دیا اور انیس سو اٹھالی سے لے کر آج تک اسرائیل جو ہے وہاں پر قابض ہے پھر نائنٹین سکسٹی سیون میں جو پری سکسٹی سیون بارڈر سے جو گازہ تھا اور ویسٹ بینک تھا اس پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کھل لیا اب پلسطینین میرے بھائیوں کیا مانتے ہیں وہ پلسطین وہ اسرائیل جو پورے کا پورا پلسطینین کا تھا وہاں دیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف بائیس پرسنٹ ہمارا علاقہ ہمیں واپس دے لو اور یونائٹر نیشنز کے ریزولوشنز بھی ہیں تمام دنیا نے پھونے دنیا نے ان کے اس حد کو تسلیم کیا لیکن بدقسمتی سے بینل قوامی قانون کو یومن رائٹس کو اسرائیل کسی کی خاطر میں نہیں لاتا تو میں آپ سے یہ سوچتا ہوں سوال کرتا ہوں انٹرنیشنل کمینٹی سے کہ جو کام جو ظلم جو جینوسائٹ اسرائیل کر رہا ہے اگر دنیا کا کوئی اور ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا پھر انٹرنیشنل کمینٹی کیا کرتی پھر کیا انٹرنیشنل کمینٹی ہزاروں پلسٹینیم کو شہید ہوتے دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتی لیکن ایک ساتھ میں کہنا رہا ہوں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک نعرہ لگاؤں گا میں کہوں گا فری فری آپ نے کہنا ہے پلسٹین فری فری پلسٹین فری 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 پلسٹین فری فری پلسٹین فری تو میں انٹرنیشنل کمینٹی کو آج مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ وہ they are turning blind eye and deaf ears to the plight and suffering of the palestinian people there are united nations resolution which give them self-determination and united nations scourty council جاندی نسلی کیونکہ ہی نزلی ہی نزلی جاندی نزلی میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میں آپ پر بتانا چاہتا ہو کہ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پلسطین میں جب میں برطانیہ میں تھا جب میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ تھا جب میں وہاں پر کانسلر تھا میں نے پلسطین کا دس دفعہ وہاں پر دورہ کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ظلم اور بربریت وہاں پر دیکھی میں نے وہاں پر نہتے پلسطینیوں پر گولیاں چلتی دیکھی میں نے ان پر ٹینک چڑھائے ہوتے دیکھے میں نے وہاں پر ظلم اور بربریت کو دیکھا لیکن پونی دنیا اس پر خاموش رواشا ہی بنے ہوئی ہے تو میں کنڈیم کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں انٹرنیشنل کمنٹی کی تو میرے بھائیوں وہ ایک جیل میں رہ رہے ہیں گزہ جو ہے ایک جیل میں رہ رہا ہے 2.2 ملین وہاں پر لوگوں رہتے ہیں اور وہاں پر ہر روز بمباری ہو رہی ہے ان کی الیکٹریسٹی بند کر دی گئی ہے ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے وہاں دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہیں وہاں ایڈ نہیں پہنچ رہی ہے اور بھوک جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں گولیوں سے مر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ننے بچے جو ہیں جب زخمی ہوتے ہیں تو حسفتالوں میں ان کے علاج معالجے کی زہورتیں نہیں ہیں ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں تو میرے بھائیوں یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے اور میں مسلمانوں کو دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پلسٹائن گیا اور وہاں پر قیتل مزدس کے عمام سے میری ملاقات ہوئی تو جب میری ان سے ملاقات ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوشا کہ کوئی پیغام ہے جو آپ برطانیہ کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری طرف سے برطانیہ کے مسلمانوں کو نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے بچے جو پرکانیاں دے رہے ہیں ہماری بیٹیاں جو پرکانیاں دے رہی ہیں ہماری ماں جو پرکانیاں دے رہی ہیں یہ صرف ایک غمین سے دو منٹ بھائی میڈیا پہ لائف چال رہا ہے یہ برطانیہ جو بیٹا بات تھا امام صاحب نے امام صاحب نے فرمایا کہ میرا پیغام جو ہے وہ مسلمانوں کو پہن جاؤ کہ ہمارے بچے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اپنی جانوں کے نظرانے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں دے رہے ہیں یہ قبلہ اول کی بیت المقتص کی ازادی کی جنگ کے لیے اپنی جانے دے رہے ہیں اور بیت المقتص کی ازادی جو ہے صرف پلسطینیوں کا نہیں حق ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ لاری بنتی ہے کہ پلسطین کو ازاد کرنے کے لیے جو تو جہد کریں ان کی مدد کریں